دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اچھی باڈی بنانے کے لئے ایک سائج کے ساتھ آپ کو اچھی ڈائٹ لینا بھی بہت ضروری ہے اور اسی لئے آج میں آپ کو بہت سستی والی ڈائٹ پلین بتانے والا ہوں جس کو اجماع کر آپ بہت اچھی باڈی بنا سکتے ہیں بینہ کسی سپلیمنٹ کے آپ کو کسی بھی سپلیمنٹ کے ضرورت نہیں ہے اس کو کانے کے بعد جو میں آپ کو ڈائٹ بتا رہا ہوں آپ بہت اچھی باڈی بنا سکتے ہیں جو میں آپ کو ڈائٹ بتاؤں گا پانچ میل بتاؤں گا کیونکہ اچھی باڈی بنانے کے لئے آپ کو منیموم پانچ میل لینا ایک دن میں بہت ضروری ہے اس کے ساتھ میں الگ الگ ٹائم کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہے کی کس ٹائم پر کیا کھانا ہے سب سے پہلے صبح کا بریفاسٹ جو میں آٹھ اور نو کے بیچ میں کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک گلاس دودھ اس کے ساتھ آپ کو پچیس گرام منگفلی بینہ شلکے والی کیونکہ بینہ شلکے والی منگفلی سستی پڑتی ہے پچیس گرام سوائے بین جہاں پچیس گرام بونے اچھولے آپ لے سکتے ہیں جے ہوگا صبح کا ناستہ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹائم آتا ہے وہ لنچ کا ہوتا ہے جو ہمیں گیرہ اور بارہ کے بیچ میں کرنا ہے اس لینا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دو انڈے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ کو لینا ہے پنجاس کرام پروٹین اس کے ساتھ روٹی جہاں چاوہ لے سکتے ہیں پر میں آپ کو روٹی ریفر کروں گا جاتر لوگ روٹی کو بہت نورمل سی چیز سمجھتے ہیں ایک بات میں بتاؤں اگر آپ کے گھر میں پتلی روٹی بانتی ہے تو اس میں چار کرام پروٹین ہوتا ہے اگر روٹی کا سائی تھوڑا بڑا اور موٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں شے کرام پروٹین ہوتا ہے جو ایک انڈے کے پروٹین کے برابر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو سبجی جہاں دال لے سکتے ہیں پر میں آپ کو دال ہی ریفر کروں گا کیونکہ دال میں پروٹین کی ماترہ تھوڑی جارہ ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا پری ورکاوٹ میل جو ہمیں ایکسائز کے پہلے کھانا ہوتا ہے اس کا ٹائم ہم رکھیں گے تین اور چار وجہ کے بیج میں تین اور چار وجہ کے بیج میں ہمیں پری ورکاوٹ میل لینا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دو کیلے لینے ہوتے ہیں اور بھیگا ہوا چنا پچاس کرام لے سکتے ہیں جہاں ایک مٹھی جہاں ایک ٹوری کھا سکتے ہیں یہ ہمیں ایکسائز کے پچیس منٹ پہلے کھانا ہے اس کے بعد لینا ہوتا ہے پوشٹ ورکاوٹ میل جو آپ کو ایکسائز کے بعد لینا ہوتا ہے اس کا ٹائم ہم رکھیں گے پانچ اور چھے کے بیج میں ایک بات میں بتاؤں کی پوشٹ ورکاوٹ کے بعد جو ہمیں میل لینا ہوتا ہے اسے ہمیں پروٹین کی ماترہ کو جیادہ رکھنا ہوتا ہے اس میل میں ہمیں دو ونڈے جہاں سو کرام پنیر پروٹین ساتھ میں تین روٹی اور دال لینے ہوتی ہے جو تھوڑی سی گاڑی دار ہونی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں سوہیبین کی سبجی جسے ہم وڑیوں کی سبجی کہہ سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم رات کے کھانے میں رات کا کھانا ہمیں تھوڑا جلدی کھانا چاہیے جیدہ دیر تک ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے رات کے کھانے کا ہم ٹائم رکھیں گے آٹھ اور نو کے بیج میں اس میں ایک بات کا اور دیان رکھیں گے ہمیں جو رات کا کھانا کھانا ہے جو باری کھانا نہ ہو اس کے لئے میں پچاس کرام پنیر اور ساتھ میں بوناؤں اچانا لینا ہے اور آپ کو دیرے دیرے چبا کر کھانا ہے کیونکہ پنیر میں سلو ڈائیشن ہوتا ہے اور جو دیرے دیرے پائیتا ہے ہم رات بار سوتی رہتے ہیں ہماری بوڈی کو دیرے دیرے پروٹین ملتا رہتا ہے اس ڈائٹ کو اپنانے کے بعد ہمیں 120 اور 130 گرام پروٹین ملے گا آپ کو دن بار میں کتنا پروٹین لینا ہے یہ پروٹین آپ کو اپنی وجن کے ساپ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کا وجن 60 کیج ہے تو آپ کو 120 گرام پروٹین لینا ہے پروٹین کی ماترہ جتنا آپ کا بوڈی کا ویٹ ہوگا جسٹ اس سے دگنی پروٹین کی ماترہ ہونی چاہیے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمینٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا جو چنٹا فیٹنس کلاب یوٹیوب چینل ہے اس سے زیادہ سے زیادہ سسکرائب کروائیں اپنے دوستوں سے تو آج ہمیں نئی ویڈیو بنانے کا موٹی